ہیلو فرنس سوگت ہے آپ سب کا کوپ ویدرینو میں تو فرنس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہی ہوں کچھے آم کے لونجی کی ریسپی تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتی ہے کھانے میں اور بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے فرنس تو یہاں پہ میں نے چار سے چھوٹے سائز کی آم تھے تو یہاں پہ چار سے پانچ آم میں نے کٹ کیے ہوئے ہیں تو کٹ کے دھولیا ہے اچھے سے آپ اپنے منچائے سیب میں کٹ سکتے ہیں میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کیوبز میں کٹ کیا ہوا ہے تو چلی گیس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کڑھائی میں گیس پہ رکھ دی ہے اور تیل ڈال دیا ہے تو یہاں پہ کچھ کھڑی مسالے لیں گے جیسے کی سونپ کا لونجی جیرہ میں تھی تو یہ تیل گرم ہونے کے بعد ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑی دیر انہیں بھون لیں گے اچھے سے تو یہ دیکھیں اچھے سے مسالے ہمارے پک چکے ہیں تو اب اس میں ہم آمائٹ کر دیں گے تو اس کو بھی ڈال کے کربی ایک سو دو منٹ چلاتی ہوئے بھون لیں گے پھرنس یہ لکاتر چلاتی ہوئے بھون لیں گے اس سے نہ ہماری جو کھٹی میٹھی چٹنی بنیں گے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے آپ اس کو پوری یا پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر کوئی اسٹیکس وغیرہ بھی بنایا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سو دو مہینے اسٹور کر سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوگی ایک دو مہینے تک آپ بنا کے فریج میں اسٹور کر لیجئے تو یہ اس طریقے سے لمبے سمائے تک خراب نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں نے قریب ایک کپ کے برابر پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم ڈھک ہمیں اسے ڈھک کے پکا لینا ہے دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ میں یہ پک جائے گی اچھے سے تو چلیے دو سے تین منٹ ہو چکا ہے آم کو چیک کرتے ہیں کہ پکا ہے کی نہیں تو یہ آم ہمارے پک چکے ہیں اچھے سے یہ دیکھئے آم پک گئے ہیں ایک دب ہمیں میس نہیں کرنا ہے ایسے ہی ثابت رکھنے ہیں تو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے گوڑ تو یہاں پہ میں نے یہ آدھی کٹورے گوڑ لیا ہے اور یہ ایڈ کر دیا ہے تو ابھی اس کو چلاتے بھی پکائیں گے کیونکہ گوڑ یہ لڈو والا تھا تو میں نے اس کو چاکو سے ایسے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے تو یہ دیکھیں گوڑ اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اور ہماری لونجی بھی بڑھیا سے پک رہی ہے تو آپ اسے کھٹی میٹھی چٹنی بھی کہہ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں لگ بھگ یہ ہماری چٹنی جو ہے پک گئی ہے تھوڑا سا اور گاڑھا ہونے تک پکا لیتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریس پہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر ریس پہ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا بیل آئیکن کو جرور سے پریس کریے گا تاکہ آنے والی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹو پیسن آپ کو مل رہے تو یہ کھٹی میٹھی چٹنی ہماری پک چکی ہے اب اس میں میں نے آئٹ کر دیا ہے آدھا چمچ کالا نمک اور آدھا چمچ سے یہاں پہ میں نے آئٹ کیا ہے کسمیری لال مرچ تو آپ نمک اور مرچی اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا یہاں پہ میں نے تھوڑی بنائی ہے تو اس لئے میں نے آدھا چمچ آئٹ کیا ہے تو یہ ہماری چٹنی اگدم پرفیکٹ بن چکی ہے میں نے گیس کو آف کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنی ٹیشٹی لگ رہی ہے دیکھنے میں کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتی ہے میری تو یہ فیبرٹ ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے پوڑی اور پراٹھے کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتی ہے مطلب کی میں کیا بتاؤں بہت ہی زیادہ